اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شکر کرنے والی ہو بہت ہی آسان اور جیٹ پٹ تیار ہونے والی حلیم کی ریسپی حلیم بنانے کے لیے گھنٹو محنت کرنے کی ضرورت نہیں نہ کسی بزاری مسائلے کی ضرورت ہے جیٹ پٹ اگر آپ کو گھر میں موڑ اور حلیم بنانے کا ہے تو یہ حلیم کی ریسپی آپ ٹرائے کریں تو اس میں آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو صرف دو چیزیں اس کے اندر سب سے پہلے چاہیے جو ہے گندم اور چینے کی دال دونوں کو اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ایک سے ڈیر گلاس پانی کے اندر ڈال دیں اور اس کو اچھے سے آپ نے کوکھ ہونے دینا ہے کہ ان دونوں کے اندر دانا نہیں ہونا چاہیے یہی اس کا سیکرٹ ہے کہ ان دونوں کے اندر دانا نہیں ہونا چاہیے اس کو بہت اچھے سے کوکھ کھمنے کر لینا ہے اور یہ مقدار جو ہے یہ کافی ہے آٹھ سے دس افراد کے لیے اب میرے ہاتھ میں جو آپ کو اورینچ کلر کا چمچ نظر آ رہا ہے یہ فل بڑھ کے میں نے گی کا استعمال کی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں لسن ادر کا پیسٹ لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں تین کھانے کے چمچ اس کے اندر ڈالوں گی سبز مرچوں کا پیسٹ سبز مرچیں جو چھوٹی والی سبز مرچیں ہوتی ہیں ہم میرے پاس ان شر soda مرات کیوں کرنے کے بعد اس کے چھوٹے پیسٹ آپ نے نہیں لینے بڑے پیسٹ یہ نہیں لیں گے اور اس کو یہاں کھین کرنے پیسٹ ایڈ کرنا اور اس کے ریشے کو لگ کرنے کے لیے اب یہاں پہ ہم نے اس کا یہاں تک آئر آپ مرچ کرنی ہے کیا اس سے آپ کو لگ کرنی ہے اسار کہarmed SG کی نظر moi imagina اور دو دے کر Olے پر ہم نے اس کی اتنی تس falت۔ چینچ ہو جانا چاہیے لسند رکھ اور سبز مچوں کے پیسٹ کے ساتھ ہم نے بہت اچھے سے اس کو کوک کر لینا ہے تو فلیم کو کر لیتے ہیں میڈیم اور اس کی اچھے سے کر لیتے ہیں یہاں پھر بنائی جیسے اس کے بنائی ہو جائے کہ اس کا قدر چینچ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے کچن کے عام مسائلوں کے ساتھ اس کو بنانے دو چائے والے بڑے فل بڑ کے چمچ میں نے لارمچ لیے جائے فل جویتری آدھا چائے کا چمچ دالیں گے گرم مسائلہ پورڈر جائے گا حلدی جائے گی نمک جائے گا دنیا پورڈر جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر لارمچ پورڈر جائے گا اور اب ان تمام مسائلوں کے ساتھ ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اتی دیتا کہ مسائلوں کا کچھاپن ہتم ہو جائے اور اس کی پان سے ساتھ میٹ اچھے سے بنائی کر لیں گے پان سے سات میٹ جب اچھے سے بنائی ہم نے کر لی ہے نا تو اس کے بعد ایک گلاس پانی میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا تھا فلیم کو میڈیم کر دیا تھا اور ڈکن کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے کہ چیکن جو بہت اچھے سے ہمارا نرم ہو جانا چاہیے تاکہ کسی بھی ڈوئی چمچ کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے ریشو کو الگ کر لیں فائنلی کچھ اس طرح چمچ کی مدد سے آپ نے کرنا کسی گرائنڈر یا بلینڈر کا آپ نے استعمال نہیں کرنا فائنلی یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ آپ کرتے جائیں گے تو یہ فائنلی بہت اچھے سے ہو جائے گا کچھ اس طرح دوسرے سائٹ پہ ایک گندوم اور چنے کی دارتی وہ بہت اچھے سے میں نے کک کر لی ہے اس کے اندر دانہ بلکل نہیں ہے اگر اس کے اندر دانہ رہ جائے کرنا تو حلیم ساری آپ کی حراب ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیتے جانا ہے تھوڑ سپانی مزید آئیٹ کر لیں اور آپ نے اس کو گرائنڈر کرتے جانا ہے گرائنڈ کرتے جانا ہے اچھے سے اتنی دیر اس طرح گرائنڈ کرنا ہے کہ جیسے کہ فائنلی آپ کو نظر آ رہا ہے نا ویڈیو میں اس طرح اس کو بالکل ایک کریمی ٹیکچر میں آ جانا چاہیے اگر اس کے اندر گندوم کا دانہ یہ چنے کا دانہ رہ جائے گا نا تو آپ کو حلیم کا وہ ٹیسٹ بالکل بھی نہیں ملے گا وہ لیس آپ کو نہیں ملے گی جو نارملی ہم جب حلیم بناتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اور اس بات کا اپنے حیاء رکھتے ہیں جتنا زیادہ آپ کریمی اس کو جوسی بنا لیں کہ دانہ نہیں ہوگا اتنا اچھا آپ کو لیس ملے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ نے لینا ہے لسن اس کو آپ نے موٹا موٹا آپ نے کرش کر لینا ہے وہ جو آپ پیسٹ فارم میں نہیں ہونا چاہیے ملکل اس طرح جیسے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایک آدھا چاہے کا چمچ زیرہ ڈال ہے آدھا چاہے کا چمچ زیرہ اور آدھا چاہے کا چمچ میں نے لال میچ پورڈر ڈال لیا آدھا چاہے کا چمچ زیرہ آدھا چاہے کا چمچ لال میچ پورڈر ڈال کے لاستے ہم نے اس کے ساتھ تڑکہ لگا لینا ہے پس فائنلی یہ ہماری جو حلیم ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے مزید اس کے اوپر آپ ادھرہ کے سلائسز ڈالیں لیمن ڈالیں لیمن کے سلائس آپ ڈالیں دھنیا ڈالیں جو چیز آپ کو پاس موجود ہے یہ آٹھ سے دس افرات کے لیے بہترین حلیم جو ہے آپ کے پاس سیڈی ہو گیا آدھا کیلو میں نے اس کے اندر چکن کا استعمال کیا ہے اور گندم ایک کپ تھی اور چینے کی دال کے ساتھ بہترین آپ کی حلیم جو ہے تیار ہو گیا اور ٹرس می آپ کو بھی کوئی خوٹل جیسی حلیم جو ہے یہ لگے گی ٹرائے کریں اور پیکس نے سوشیر کیچے اللہ حافظ